ویزٹ ویزا جو ہے وہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں فیملی کے لئے اگر آپ پوری ویڈی دکھیں گے تو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ کو نفات چاہیے نفات میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ اکامہ نمبر لکھنا ہے اکامہ نمبر لکھ کے یہ نفات پہ جو ہے آپ پہ جو ہے آپ کو ایک کوڈ بغیر آئے گا ٹھیک ہے اس میں یہ میں اکامہ نمبر یہ ایسے لکھ رہا ہوں اس کے بعد سائن ان پہ کلک کریں گے اکامہ نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ نفات پہ آپ کو سیم جو ہے جیسے ادھر فورٹی لکھا ہوا ہے وہاں پہ کوڈ آئے گا وہ کوڈ جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی سلیکٹ کریں گے تو یہ آٹومیٹک جو آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ شر کا جو آپ کا جو کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کا نام ڈیٹا بارز پاسپورٹ وغیرہ انفارمیشن جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ ادھر موفا پہ آ جائے گی اوکے یہاں پر یہ دیکھیں یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ ادھر آٹومیٹک آ گیا ہے یہ آپ کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے ساری انفارمیشن کوئی چیز ایمیل اڈریس یا کوئی چیز اگر رہ گئی ہے موبائل نمبر وغیرہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اوکے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل لکھنے کے بعد اس کو سیف کرنا ہے سیف کرنے کے بعد یہ ادھر آپشن آئے گا کہ ریکویسٹ فیملی ویزٹ فار ریزیڈنس اوکے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ یہاں پہ جو نیچے جو اڈیشنل لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے ون بائی ون جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ فل کرنی ہے یہ ساری انفارمیشن جو ادھر جو اوپر جو آپ نے پہلے فل کی تھی اور آٹومیٹک جو آ رہی تھی انفارمیشن جو ہے وہ نیچے جو اڈیشنل پہ کلک یہ جو انٹر ویزا نمبر یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ایڈیشنل پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ون بائی ون آپ جو ہے وہ انفارمیشن جو ادھر ڈال سکتے ہیں فیملی میمبرز کی جس کو آپ لانا چاہ رہے ہیں کسی بھی کنٹری سے کسی بھی جگہ سے اگر آپ لائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس فارم کو فل کرنا بڑے گا اس میں آپ کی نائشنلٹی جس کے لیے آپ لائی کر رہے ہیں اس کی ڈیٹا بارز پاسپورڈ نمبر پلیس آف بارز یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے ادھر فل کرنی ہے فل کرنے کے بعد جو ادھر جو ڈیٹا آجائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو سیف کر لیں گے اگر آپ نے اور بندے ایڈ کرنے تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے ایک بندے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کو سیف کریں گے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ساری انفرمیشن جب آپ سیف کریں گے تو جو آپ کے پاس ایک پرنٹ آئے گا وہ پرنٹ جو ہے وہ آپ نے چیمبر آف کامرس کروانا ہے ریکویسٹ فور فیملی یہ جو ہے چیمبر آف کامرس کروانے کے بعد جب ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کا جو پرنٹ نکال کے جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اوکے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کی ویب سائٹ پہ آئیں گے میں ابھی آپ کو ذاتہ موفا کی ویب سائٹ پہ انکوائری والے آپشن پہ آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں انکوائری والے آپشن میں آپ نے آرڈر نمبر ریجسٹریشن نمبر یہ سف اس ڈاکومنٹ کے پر دیویا وہ ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں جب آپ کا ویزہ اپروو ہو جائے گا تو اس طرح کا آپ کے سامنے شو ہوگا اوکے